سلام علیکم ناظرین میرا نام عابد اندلیب ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے معروف ریپورٹر صدیق جان اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے بلکل سامنے اور صدیق جان کا تارف چونکہ یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے ایک کورٹ ریپورٹنگ میں اپنے ایک نام رکھتے اور اپنا کوئی اسانی نہیں رکھتے انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک طویل عرصے سے ساکم نصار کی عدالت سے لے کر جسٹس خوصہ کی عدالت تک تمام فیصلوں کو کور کیا اور بڑی باریک بینی سے اور بڑی امیق مشاہدے سے انہوں نے اس سارے سلسلے کی کورج کی تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا فرق ہے ساکم نصار کی عدالت اور جسٹس خوصہ کی عدالت کا ان کا کیا مشاہدہ ہے ساکم نصار کے دو سالوں کے عدالتی عمل کو لے کر اور آج جو جسٹس خوزہ کے تقریباً دو ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں تو جی صدیق جانسا بہت شکریہ آپ کا آپ کیا فیل کرتے ہیں کیسا ایک ڈرائیو ہوا تھا ساکم نصار کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم اپنے عروج پہ تھا تمام ریاستی زمامے کار یہاں سے چلتا تھا اور اس دور میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ساکم نصار صاحب کے دو سال ہیں اس میں ایک سال تو جیوڈیشل ایکٹیوزم ہونے نہیں کیا ایک سال بعد دونوں نے جیوڈیشل ایکٹیوزم شروع کیا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک نشست میں ایک پروگرام میں ان کے اچھے اقدامات تھے ان کو کور نہیں کیا جا سکتا لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ فرق کیا ہے ساکم نصار صاحب کے عدالت میں اور جسیس خوزہ صاحب کی عدالت میں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ ان کے دونوں عدوار کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ان دونوں عدوار کے پہلے حالات کو دیکھنا ہوگا کہ ساکھر محصار صاحب جو کر رہے تھے وہ حالات کیا تھے آہ اب خوصہ صاحب اگر کچھ اس طرح جوڈیشا کی وزم نہیں کر رہے تو وجوہات کیا ہیں آہ جب دوزار سولہ میں پاناما آیا اپریل دوزار سولہ میں اور نون لکھی حکومت آہ جو ہے وہ جون دوزار اٹھارہ تک رہی تو اس دوران دو سال کے اندر مسلم لکنون کی جو حکومت ہے اس نے صرف ایک کام کیا اور وہ یہ تھا کہ شریف خاندان کی کرپشن کا دفاع اس وقت آہ پوری قابلہ ان کی عدالتوں میں پیش ہو دی تھی آہ شریف خاندان کو ڈیفینڈ کرتی تھی آہ ہیومن رائیٹس کے جو اشیو تھے افامی مفات کے جو اشیو تھے ان کو انہوں نے آہ کوئی توجہ نہیں دی کوئی کام نہیں کیا اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ اور پھر ایک اور مسئلہ تھا جس وجہ سے کچھ سخت فیصلے سپریم کورٹ کو کرنے پڑے کہ ایک مہم شروع ہو گئی تھی سپریم کورٹ پہ حملوں کی ججز کے خلاف باتیں کرنا سپریم کورٹ کی بے توکیری کرنا الزامات دینا گالیاں دینا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے خلاف اس وجہ سے ان کو سخت اقدامات بھی کرنے پڑے نیحال آشمی کو جیل بھیجنا پڑا تلال چودری دانیال عزیز ان کو جو ہے نائل کرنا پڑا اور اس وقت جتنے بھی عوامی مفاد کی اشیوز تھے وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنے پڑے اب جب تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو بہت سارے عوامی مفاد کی اشیوز وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ کلاک سوال ہے لیکن وہ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں جب وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے عدالت زیادہ انٹرفیر نہیں کر رہی ہے ان معاملات میں اور پہلے اس لئے انٹرفیر کرنا پڑا کہ مسلمی نون کی حکومت کی توجہ نہیں تھے ان عوامی مفادات کی اشیوز پہ سیحت کا معاملہ ہو تعلیم کا معاملہ ہو محول کی والودگی ہو ہسپیدالوں کی حالت اظہار ہو لوگوں پہ لوگوں کے جو سولیات کے ادم فراہمی ہیں یہ سارے کے سارے اشیوز اگر ٹیک اپ گئے تو سپریم کورٹ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت ساری چیزیں اپنی لگیسی میں لے کے چل رہے تھے وہ کنٹینیو نہیں ہوئی وہ بہرحال ہر طرح سے رکیو بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو اور بلکل ایک ڈیفرینٹ عدالت کا محول آپ کو نظر آتا ہے پہلے ایک عدالت کا کمرا رون نمبر ایک بھرا ہوتا تھا کھچ کھچ اور بڑا رش ہوتا تھا تقریبا ریاستی ادارے اور ان کے بڑے بڑے افسران روزانہ آپ کو یہاں ملتے تھے اب تو شاید ایک دو دفعہ عدالت نمبر ایک جو ہے نہ بھرا ہوگا تو یہ ایک وہ جو شاید لگیسی تھی وہ کنٹینیو نہیں ہوئی کیا آپ سمجھتے کہ سہید کی ایشوز سارے سیٹل ہو گئے یا دیگر ایشوز سارے سیٹل ہو گئے یا ایک ایک ڈیفرینٹ اوپینین ہے یا جج کا اپنے ایک ڈیفرینٹ اوپینین ہوتا ہے ان کے ایک اپنے اوپینین تھے ان کے اپنے اوپینین ہے ہاں یہ بلکل ہوتا ہے ہر جج کی اپنی پالیسی ہوتی ہے چیف جسس آسف صحیح خوزہ صاحب جو ہیں وہ آ کے جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس کی بھی ضرورت تھی ساکم نصار صاحب کی دور میں بھی اس کی ضرورت تھی ایسا نہیں کی نہیں تھی اور کرنے کی انہوں نے کوشش کی بھی سی ساکم نصار صاحب نے آہ لیکن آہ خوزہ صاحب نے اب آ کے جوڈیشل آہ ریفارمز کے اوپر کام شروع کیا ہے لیکن میں اکثر ایک بات کہاتا ہوں میرا یہ ہے کہ اگر ساکم نصار صاحب ایک سال جوڈیشل ایکٹریزم نہ کرتے آسکو نوٹیسز نہ لیتے صرف وہ کیسز کو کم کریں ان کے بعد کوئی آسکو نہیں ہوا اگر ساکم نصار صاحب صرف آہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے کام کرتے تو دیکھیں صرف وہ ایک یہی کام کے اوپر کام کر سکتے تھے یہ الگ بات ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہوتی یا نہ ہوتی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جوڈیشل ریفارمز صرف عدلیہ یا ججز نہیں کر سکتے اس کے لیے حکومہ کیوں کانون سازی کرنی ہے ساکم نصار صاحب کے دور میں بہت سارے قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز بیجنگ کی جانب سے پارلیمنٹ کو لیکن ان پر کچھ بھی نہیں ہوا اگر ساکم نصار صاحب اس وقت جوڈیشل ریفارمز کے لیے کام کرتے تو کیا ہوتا اٹھار انیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے لیکن میری ایک کار سن لیں اٹھار انیس لاکھ کیسی سپینڈنگ ہے نا یہ سترہ لاکھ پہ آ جاتے اسے کام تو نہیں ہو سکتے کیونکہ خودت صاحب کیا کہہ رہے ہیں پچیس ویسے نشستیں خالی ہیں آسامیاں خالی ہیں ججز کی تو اس پہ وہ کام کر سکتے تھے اس پہ وہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ایسے ایسے کام کیے ہیں جو پاکستان میں پچھلے تیس پینتی سالوں میں کسی نے نہیں کیے تھے صرف اگر ایک کام ان کا دیکھ لیں جو انہوں نے ڈیم کے حوالے سے جو فیصلہ دیا اور جو انہوں نے فرنڈ قائم کیا پنتالیس سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنایا ڈیم کوئی لے لیں ابھی ریسنٹلی نظم سیٹی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اور اس سے مزید رحمان شامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پر غداری کا مقدمہ آہ بننا چاہیے پھر نظم سیٹی صاحب ایک بڑے معروف صافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ غلط فیصلے کی ہیں سکول کا معاملہ تھا یہ بھی سکول کی فیزنس کا یہ بھی ان کا غلط فیصلہ ہے ڈیم کی جو تھی اور پھر ساکر منصار صاحب نے خود بھی یہ کہا کہ آر جو ڈیم کا میرا جو یہ ایک سٹانس تھا یہ صرف قوم کے اندر ایک اویرنس پیدا کرنا تھا آہ تو مجھے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کولیکشن سے جو ہے نا شاید ڈیم نہیں بنتی ہو تو کیا ہے انہوں نے پھر اس کے یوٹن نہیں لے لیا اپنی سمجھتے دیکھیں بات کیا ہوتی ہے جب آپ کسی بڑے کاؤس کے لیے جاتے ہیں آہ تو آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آہ آپ کو کچھ ان کو ایک ٹاسک بڑا رکھنا بڑتا ہے اپنے سامنے تاکہ جیسے اگر ایک آہ اگر جنگ میں جا رہے ہیں تو جو سپا سالار ہے وہ اگر اپنی فوج کی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں لیکن دیکھ لیں گے جیتنے کی کوشش کریں گے ورنہ ہار تو جائیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا جب آپ کسی کاؤس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس کاؤس کو ایک کاؤس بنانا ہوتا ہے ساکر نصار صاحب اپنی عدالت میں بار بار یہ کہتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے چندے سے نہیں بنے گا لیکن انہوں نے کیا لوگوں کو بتایا اس کی اہمیت کا اگر آپ یا میں ڈیم کے لیے ہزار دو ہزار دس ہزار اپنی جیب سے دیں گے نا اس کے بعد جب آپ پانی استعمال کرنے لگیں گے آپ نے کیونکہ پیسے دی ہوئے ہوں گے آپ پانی کم استعمال کریں گے ساکر نصار صاحب نے اور ابھی نجم سیڈی صاحب کی اپنے بات کی کارلوں نے پرگیم میں کہا کہ ساکر نصار صاحب نے جو منرل بارٹر کمپنیوں کی زیر زمین پانی پہ ایک رپے لگایا ٹیکس وہ غلط تھا اب مجھے بتائیں پچاس رپے لیٹر یہ منرل بارٹر کمپنیاں پانی بیچ رہی ہیں اور زیر زمین پانی وہ مفت نکال رہی تھی آج تک اگر ان کے اوپر ایک رپے ٹیکس لگایا تو یہ کیا یہ ساکر نصار صاحب نے غلط کیا ہے اور ایک رپے ٹیکس سے ایک سال میں تقریباً اسی سے چوراسی ارب رپے قومی خزانے میں آئیں گے اور نو سالوں میں تقریباً سانسو چھپن ارب قومی جو پانی کے اوپر جو پیسہ لیا جائے گا پانی کا یہ ڈیم کی تعمیر کے اوپر پانی کے زخائر کو بہتر بنانے پر اس پر استعمال ہوگا آپ ساکر نصار صاحب پہ تو تراز کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیم کا معاملہ کیوں ٹیک اپ گیا آپ نونک سے نہیں پوچھتے آپ پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھتے زرداری اور نوازشی سے نہیں پوچھتے کہ تین تین ٹائمز ان کے پاس رہی انہوں نے ڈیم کا مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے ڈیم کی تعمیر پہ کام کیوں نہیں کیا آج مسئلہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ جو پانی ہماری رحمت ہے وہ زحمت بنتا جا رہا ہے سلاب آ جاتا ہے پانی ضائع ہو رہا ہے ترک انصاف والے تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی برکت کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے ایک لائٹر نوٹ پہ کسی نے کہا دیا تو وہ ٹھیک ہے لیکن آپ معاملے کی سنجیدی کو دیکھیں پینتالیس سالوں گے پاکستان میں ڈیم نہیں بنا آپ دیکھیں انڈیا آپ کے ساتھ ہے ہزاروں ڈیم انہوں نے بنا لی ہے آپ کے ملک میں ایک ڈیم نہیں بان سکا اور ساکر مسار صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو ساکر مسار کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ریلیمنٹ اداروں کو پرموٹ کرتے اس کے لیے وہ ان لوگوں کو انوالف کرتے بجائے اس کے کہ وہ خود سپریم کورٹ کو انوالف رہے ہیں تو ایک تنقید یہ انٹکی جاتی ہے کہ ساکر مسار نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ڈیم کا مسئلہ ہو آبادی کا مسئلہ ہو یا پولیس ری فارمز کا مسئلہ ہو تو ساری چیز سپریم کورٹ میں ہونے کے بجائے اگر وہ ریلیمنٹ جو ادار ہیں آلریڈ جو کہ ریاستی عمل تو موجود ہے ریاستی نظام تو موجود ہے تو اس ریاستی نظام کو انوالف کرتے اس میں تو شاید وہ ایک دیر پا کا پروسس ہوتا کیونکہ ساکر مسار کی جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم بھی یہ دیکھتے ہیں عدالت میں جالی جائے بیرونی ملک جائیدادوں کا کیس تھا آپ کو کوئی اس کا اتنا جس طرح سے ان کے دور میں چیزیں چل رہی تھی آئی چاہید آپ کو اس طرح سے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی اور پھر ایک اس ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ ایک ان کی بہت سارے فیصلوں پر یہ تنقید ہے کہ اب ان کے فیصلے جو ہے نا وہ ان پہ ریبرٹل آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں دو تین سوال ہیں آپ کے اسی ایک سوال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سپریم کورٹ کو میں مانتا ہوں یہ ایک بات میں مانتا ہوں کہ جب تک آپ کی ادارے فنکشنل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ جتنا بھی زور لگا لے وہ نتائج نہیں آئیں گے جو آنے چاہیے سپریم کورٹ تو ایک فیصلہ دے دیتی ہے حکم دے دیتی ہے عمل رحمت اداروں نے کرانا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اب آپ اگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ انٹر فئر نہ کریں پھر پاناما کو سپریم کورٹ نہ سنتی تو کیا نوازشم کا اتصاب ہو جاتا کیا وہ حساب دیتے تھے فیک اگر سپریم کورٹ جی ای اٹی نہ بناتی فوج انہمائی دینا ڈالتی کیا یہ سارے کچھ سامنے آتا جواب آئے سر مسئلہ کیا ہے آپ کے اداروں کو کرپٹ کیا گیا ہے آپ کے اداروں کو کمزور کیا گیا ہے آپ کے اداروں کو رگڈ کیا گیا ہے آپ کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ جب تک کوئی معاملہ ٹیک اپ نہیں کرتی سپریم کورٹ سختی نہیں کرتی سپریم کورٹ جواب نہیں لیتی اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا بیورو کریسی کو آپ نے کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے بیورو کریسی چند شاہستدانوں کی جو ہے وہ وفادار بن کے رہ گئی ہے وفاق کی حکومت کی ریاست کی عوام کی وہ نوکر اور ملازم نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کی میری ایک آر سنیں دوسری بات آپ نے جو کہ اس لئے سپریم کورٹ کا اگر یہ امریکہ ہوتا نا میں کہتا کہ یہ جس طرح آج کیا لہدالہ چلے اسی طرح چلے کوئی آس کو نوٹس نہ ہو بھائی یہ پاکستان ہے یہاں پہ جب تک سپریم کورٹ معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرتی زینب کا قادل گرفتار نہیں ہوتا زینب کے قادل کو سزا نہیں ہوتی وہاں پہ یہ جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا یہ ضروری ہے دوسرا آپ نے جو کہا پی کے الائی والا ایشو اور دوسرا آپ کھوکر برادران مالا یہ دو ان کے فیصلے ہیں جن کو کلادم کیا گیا ہے دیکھیں پی کے الائی والا ایشو وہ شباز شریف نے جو کیا ہے یہ میں نے کہا ہو اپنی ویڈیوز میں کہ میں اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا مجھے ٹائم نہیں مل رہا میں کچھ اپنی چیزوں میں مصروف ہوں ورنہ یہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پی کے الائی میں شباز شریف نے کھیل کھیلا جس کے خلاف ساکر بنیسار صاحب نے فیصلہ دیا تھا لیکن اب وہ جس بینچ کے پاس لگا اس بینچ میں وہ دو ججز شامل نہیں تھے جو ساکر بنیسار صاحب کے ساتھ اس کیس کو سن رہے تھے لیکن ابھی بھی موجود ہیں عمر عطابندیال صاحب اور اجاز علیہ السن صاحب دوسرا آپ نے کھوکر برادران والے کیس کی بات کی اب آپ نے کھوکر برادران والا کیس سپریم کورٹ سے ختم کر کے کہا ہے کہ نیچے دارے دیکھ لیں آپ یہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کیا کوئی دارہ ہے لاہور میں ایسا جو کھوکر برادران کے اوپر ہاتھ ڈال سکے نہیں ڈال سکتا بھائی سپریم کورٹ کو کرنا پڑتا سپریم کورٹ کر رہی تھی اب آپ نے پھر کھوکر برادران کے رحم و کرم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو ان خلاف کروائی کر رہے تھے کون سے دارہ کھوکر برادران کے خلاف کروائی کرے گا جب ادارے آپ کے مضبوط ہو جائیں گے جب آپ کے ادارے اس قابل ہو جائیں گے پھر آپ نہ لیجئے گا سوٹ نوٹس لیکن جب تک آپ کے اداروں کو سپورٹ کی ضرورت ہے سپریم کورٹ پیچھے نہ کھڑی ہو تو یہاں پہ تو پاناما ہو یا آسیل زرداری کمنی لانڈ رہے گو وہاں پہ آئی ایسا ہی کہ نمائندوں کو قتل کی دھمگیاں ملتی ہیں ان کی فیملیز کو تھرائٹ ہے سپریم کورٹ سیسیلی نواف کے قرابز استعمال کرتی ہے سپریم کورٹ گارڈ فادر کہتی ہے تو سر یہاں پہ جوڈیشل ایکٹویزم اس ماشترے کے اندر بہت ضروری ہے جہاں پہ ادارے کراپٹوں اور ان اداروں کو بندے بندے ٹائم لگے گا کنٹینیو نہیں ہوئی نا ساکر مسار کے بعد آپ دیکھیں بلکی کوئی ایک ڈیفرنٹ عدالت کا مولہ آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں کنٹینیو نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں آگے جسٹس گلدار صاحب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب خوصہ صاحب نے شروع کیا ہے جوڈیشل افرام کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں وکیلیں اتجاج کر رہے ہیں پورے ملک میں عدالتوں کے اندر بندوں کے نہیں داخل ہونے دے رہے ہیں کیس نہیں چلنے دے رہے ہیں اب خوصہ صاحب اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے اور ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ وکلا بھی ایک مافیا بن چکے ہیں آپ وہ بائیسے بائیس بی کے اوپر وہ اتجاج کر رہے ہیں حالانکہ بائیسے بائیس بی لوگوں کو بار بر بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی ایف آئیر اگر پولیس دارت نہیں کر دی تھی یا آپ کی انویسٹیگیشن اگر کسی ایک پولیس افسر کے پاس ہوتی تھی تو آپ بائیسے بائیس بی میں جا کے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ پولیس کی ایک کمیٹی ہوگی جو ان کی کمپنینٹ سیل ہوگا اس کے پاس آپ جائیں گے پہلے وہ فیصلہ کرے گا پھر آپ سیشن کورٹ آ سکتے ہیں ختم نہیں کیا بائیسے بائیس بی کو لیکن وکلا کی کیونکہ روزی کا مسئلہ ہے انہوں نے اتجاج شروع کر دیا ہوئے تو اب دیکھیں آپ خوزہ صاحب اسی مولیج کے رہ گئے ٹھیک ہے اور اب ان کے لئے ایک چیلنج بنا ہوا ہے وکلا ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اتجاج دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ساکم نصار صاحب نے صرف اگر جوڈیشل ریفانس کے اوپر کچھ بیسک کرنی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کے علاوہ جو کام کیے وہ پاکستان کی تیس چالیس سالہ دور میں نہیں ہو اور بار بار ایک بات کہتا ہوں عبدالدن دلیف صاحب مجھے ساکم نصار صاحب کے ناکدین مخالفین ایک آس کو نوٹس بتا دیں جس سے عوام کو نقصان ہوا ہو مسئلہ گئے نقصان مافیاز کے ہوئے ہے طاقتور لوگوں کو ہوئے ہے پیسے والوں کو ہوئے ہے اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر پیسہ لگایا ساکم نصار صاحب کے خلاف ایک محول بنوایا مجھے ایک بات دیتا ہے پی کے علاوہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے بارے دن بعد ایک ہی دن پانچ چینلز پر پرگیم ہوتے ہیں کیوں بھائی ایک ہی دن پانچ پرگیمز ہوتے ہیں اور ایک ہی لائن اور لیندھ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی تھا نا ایک کوارڈینیڈ کمپین ان کے دور میں بھی ان کے خلاف کام کر رہی تھی تو بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اسی سلسلے کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے اور صدیق جان جیسے اور معروف ریپورٹر سے بھی استفادہ کریں گے اور حقائق کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت آپ سب کا بہت بہت شکریہ